السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہیم والا ہے پیارے بچوں آج ہم ایڈیشن سیکھیں گے ایڈیشن کو جمع کہتے ہیں ایک چیز میں کوئی اور چیز شامل کرنا جسے چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کو ایڈیشن کہتے ہیں اور ایڈیشن انگلیش میں کہتے ہیں اور اس کو اردو میں جمع کہتے ہیں ایڈیشن کے لیے یہ جمع کا نشان استعمال ہوتا ہے اسے پلس کا نشان بھی کہتے ہیں یعنی آپ نے ایک لائن کروس بنایا ایک لائن لگائی پھر اس کے سینٹر میں دوسری لائن لگائی تو یہ پلس جو ہے ایڈیشن کا اور یہ برابر کا نشان ہوتا ہے آپ جمع کے بعد جو اس کا حاصل جمع ہوتا ہے اس کو برابر لکھ کے پھر اس کے آگے اس کا مجموعہ لکھتے ہیں مثلا یہ ہے دو جمع تین تو وہ عدد جو جمع کیا جائے انگلیش میں ایڈینٹ کہلاتا ہے اور سم آر ٹوٹل اس کا جو کل کا مجموعہ ہے اس کے درمیان برابر کا نشان ڈالتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ایڈینٹ ون پلس ون ہے اور ایکل کے نشان کے بعد سم آف ون پلس ونیس ٹو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایک ہے یہاں پہ آپ کو ایک فگر نظر آ رہا ہے اب یہ دوسری فگر اس پکچر میں نظر آئی ہے تو اب آپ کو اس میں ایک اور ایڈ ہو گیا ہے تو یہ ہم کریں گے ایک پہلے تھا دو اور ایڈ ہوئے ایک جمع دو اور برابر کا نشان لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ایک جمع دو اس ایکول ٹو تھری شاباش پھر آپ دیکھیں کہ یہ ایک پھول آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پھول کے اندر ہم نے تین پھول اور ایڈ کر دیئے ایک دو تین تو جمع کا نشان لگائیں گے تین اور برابر کا نشان لگائیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے ایک جمع تین جو ہے وہ چار کے برابر ہوتا ہے تو پھر اسی طرح یہ ہمارے پاس ایک سیب تھا جمع کا نشان دوسرا سیب دو سیب ایک جمع ایک دو کے برابر ہوتے ہیں اسی طرح آپ یہ دیکھیں ایک پرندہ ہے اس کے اندر ہم نے دو پرندے جمع کیے تو توٹل ہمارے پاس تین پرندے ہو گئے اب آپ کے مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں یہ دو پھول ہے اب دو پھول کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ان کے اندر جمع کرنے ہیں کتنے پھول تین پھول تو دو میں جب آپ نے تین جمع کیے تو کتنے ہو گئے کس کے برابر ہوئے آپ دیکھیں کہ اپنی انگلیوں پر گنے دو سے آگے تین انگلیاں اپنی کھولیں تین چار اور پانچ تو یہ ہمارے پاس آگے پانچ پھول ایک دو تین چار پانچ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں دو جمع تین جو ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے پانچ تو جو دو لائنیں اکٹھی لگاتی ہیں یہ اس کے بعد ٹوٹل لکھتے ہیں اب یہ ہمارے پاس ایک دو تین چار ٹرائنگلز ہیں ٹھیک ہے ٹرائنگلز تکون کو کہتے ہیں اور ہم نے اس میں جمع کرنی ہے دو تکونیں اور یہ جو ہے نا ہم ایک اور دو دو تکون اور جمع کریں گے تو چار کے آگے دو انگلیاں اپنی گنیں چار پانچ اور چھے شاباش تو یہ ٹوٹل کتنی تکونیں ہوں گی ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ اور چھے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی چار جمع دو جو ہے وہ چھے کے برابر ہے چار میں ہم نے دو ایڈ کیے تو چھے ہو گیا اب یہ ہمارے پاس تین بلوکس ہیں ایک دو تین تین کو تھری بھی کہتے ہیں وان ٹو تھری اور ہم نے اس میں جمع کرنے ہیں ایڈیشن کا ہم نے نشان لگایا اور تین بلوکس اور جمع کرنے ہیں اپنے ہاتھ کی ایک ہاتھ کی تین اگلیاں اس کے ساتھ دوسرے ہاتھ کی تین اگلیاں کھولیں اور تین سے آگے گھنا شروع کریں چار پانچ اور چھے شاباش تو اس کے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں سم جو ہے سم آف ٹوٹل وہ چھے بلوک ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے اس کو ہم اس طرح اس سے بھی لکھ سکتے ہیں تین جمع تین جو ہے وہ چھے کے برابر ہوتا ہے پھر اس طرح ہم جو ہیں یہ ہمارے پاس فائیو یا پانچ بلوکس ہیں وان ٹو تری فور فائیو اور ہم نے اس میں جمع کرنے ہیں ایڈیشن کرنا ہے کتنے بلوکس کا آگے یہ دیکھیں دو بلوکس اور ہم نے جمع کرنے ہیں وان اور ٹو تو آپ کے ایک ہاتھ کی پانچ انگلیاں دوسرے ہاتھ کی دو انگلیاں کھولیں اور پانچ سے آگے گننا شروع کریں پانچ سے آگے دو اور ملائیں تو چھے اور ساتھ آجائے گا ہمارے پاس ٹوٹل کتنے بلوکس ہوگے ساتھ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ ساتھ شاباش اسی طرح ہم پانچ جمع دو جو ہے اس کو ساتھ کے برابر لکھیں گے پھر آگے ہمارے پاس ہیں چھے کونز چھے ٹرائنگلز چھے تکونے ایک دو تین چار پانچ چھے ہم نے اس میں جمع کرنی ہے ایک تین جو ہیں وہ اور جمع کرنی ہے تو آپ تین انگلیاں اپنی کھولیں اور اس سے آگے چھے سے آگے گننا شروع کریں ساتھ آٹھ اور نو اپنے ہاتھ کی تین انگلیاں کھولیں تو یہ دیکھ لیں ہمارے پاس ٹوٹل کتنی تکونے آگی نو ایک دو تین چار پانچ چھے ساتھ آٹھ اور نو آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم پیدا ہوتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں دیتا ہے جس کا ہمیں مانگی بھی نہیں ہوتی ہم ہوا میں پاس آس لیتے ہیں ہمیں آکسیجن چاہیے ہیں اللہ نے وغیر مانگے دے دی چھت دے دی گھر دے دی اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ایڈ ہوتی جاتی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اللہ ہمیں نعمتوں کا شکر گزار کرنے والا بنائے یہ ویڈیو آپ کے ایک خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے اسے سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں